اسلام علیکم میں میں آپ کو ایک اور کام کی ہیز بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ ہم اپنی ایمیج کو نیویگیٹ کیسے کرتے ہیں اگر ہم نئے بہت باری ایمیج میں اگر آپ پکزل میں کام کر رہے ہو یا تو ہم ایمیج کو زوم موٹ کرنے کی بہت ضرورت پر پڑھتی ہے ایسے ہم اس ایمیج کو یہاں بھور دیتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک اور ایمیج دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اب میں اس ایمیج کے جو یہ ٹائلز ہیں ٹائلز پر کام کرنا ہے اب یہ ایمیج کا ایمیج زوم آؤٹ ہے یعنی اتنی صورت یعنی بہتر کام نہیں ہوگا ہمیں سے بہتر کام کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اس ایمیج کو تھوڑا سا ہمیں بلوز لانا پہ پڑھے گا اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کنٹرول کا بٹن پریس کرتے ہیں اور بیک سپیس کے ساتھ ایک بٹن ہوتا ہے یعنی جس پر پلس اور ایکوال کا سائن ہوتا ہے ہم وہ پریس کریں گے تو ایمیج ہماری یہ زوم ان ہونی شیر ہو جائی اگر اس کے ساتھ والا مائنس والا پریس کریں گے تو یہ زوم آؤٹ ہونی شیر ہو جائے گی دوسری ایک یہاں پہ ہمارے پاس ایک پینل ہوتا ہے آپ اسے پینل کہہ لیں یا وینڈو کہہ لیں نیوی گیٹر کے نام سے ہوتا ہے یہاں سے ہم دیکھیں کہ یہ پہلے بھی پہلے بھی پہلا جو ہوتا ہوتا ہے جتنے بھی پینل ہوتا ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں ہم ایک ایک پینل کو نہیں لیا اب اس نیوی گیٹر پینل اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیفٹ یصد بھول کرتے ہیں آپ کو مشکل ہو گا پرابلم ہوتا ہے یہاں پہیڈ پینل میں آگیا اور یہاں سے آپ آپ یہ ایمیج آپ کو نظر ہے اب یہاں سے آپ کو اس طرح جانے میں اس طرح جانے میں کافی پرابلم ہوتی ہے اگر آپ نے اس اس ایریا پر کام کرنا ہے مثلا اس والے پول کے ٹاپ پر کام کرنا ہے یہاں پر اور یہ آپ کے پاس سمار سکین نظر آتی اس میں آپ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے اور آپ یہ جو آپ کا ریڈ یعنی ریکٹینگل ہوتا ہے یہ ریڈ ریکٹینگل کو اٹھا کر جہاں پر مرضی لے کر چلے جائے آپ نے اگر یہاں پر اسے کام کرنا ہے یہاں اس ایریا پر کام کرنا ہے یا آپ کو اگر اس کے کناروں پر اس پر یہاں ایریا پر کام کرنا ہے جہاں پر مرضی کام کرنا ہے اپنے ہینڈ ٹول کے ساتھ اسے آپ کہیں پر بھی ٹریک کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس کا سائز آپ جتنا مرضی پر آتے جائے جب زیادہ سائز ہوگا تو اس کے پر پکزل آؤٹ ہو جائے گی یہ بسیکلی جو آپ یہ چھوٹے چھوٹے بوکس دیکھ رہی ہیں یہ ہم یہ والے پکزل ہوتے ہیں اور پکزل مل کر ہی ایک جو ایک تصویر بناتے ہیں کہ ہم اگلے لیکچروں میں ہم باتات کروں گا کہ ریسٹر جو ایمیج ہوتی ہے جو ریسٹر ایمیج کیا ہوتی ہے؟ اور ویکٹر ایمیج کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ایڈوب ایلسٹریٹر میں کام کر رہے ہوتا ہے تو اavaitہ میں کام ویکٹر میں ہو رہا ہوتا ہے جب ایڈوب فرشاہ میں کام ریسٹر میں ہو رہا ہوتا ہے جو ریسٹر میں وراہی چادا ہے وہ کہ پکزل پر پکزل ہوتا ہے جبکہ جو ویکٹر کام ہوتا ہے وہ نوڈ ٹو نوڈ چڑھ رہا ہوتا ہے اس میں کافی فقر ہے بعد اس پر بات کریں گے اچھا میں اس میں نیوگیٹر کے مطلب یہ پتہ جب اسے زیادہ زوم آٹ کریں گے تو اس کے یہ پکزل ایٹ ہونے شروع ہو جائے گی اس کے پکزل پرسٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اور ویو بھی اتنا اچھا نہیں آئے گا اسے آپ وہاں تک رکھیں جاتا کہ آپ کے پکزل پرسٹ نہیں ہوتے باز آپ کی پکچر ڈیزولو نہیں ہوتی یہ والا بیسیگری نیوگیٹر وینڈو کا یہ کام تھا اب اس میں نہیں کہ کیا کیا ہم نے کسی ایمیج کو زوم ان زوم آٹ کیسے کرنا ہے اگر ہم نے بہت بڑھ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر اس کو زوم ان کی کافی ضرورت پڑتی ہے تو یہ نیوگیٹر وینڈو ہمیں اس جگہ پہ کافی فیدہ دیتی ہے کہ ہم اس بورڈ کے اس ایمیج کے کس ایریے پر جانا ہے اب اگر ہی لیکچر میں ہم کچھ نئی بات سکھیں یا ڈاو پورش آپ سے